بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو سب ہیری ایسے ہوں گے تو ادھر جو ٹائم ہو رہا ہے وہ بریک فاس کا ہو رہا تھا تو میں بچوں کو بریک فاس بنائی تو میں نے انہیں پین کیک بنا کر دیئے تھے یہ بہت ہی ایزی سے پین کیک ہے بس میں نے دو کا میدہ لیا تھا اس میں تین ٹیپ سپون جو ہے نا وہ میں نے شکر ایڈ کی تھی آپ چاہے تو شگر ایڈ کر لے اور پانی کے ساتھ اس کا میں نے بیٹر ایڈ کر لیا تھا اور انڈا وغیرہ کچھ بھی میں نے اس میں بیکن پھوڈر وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں تھا کیا تو اس کے جو ہے نا ہم تبوے کے اوپر تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے تو چھوٹے چھوٹے پین کیک بنا لیں کہ آپ نے یہ تھوڑے سے پتلے بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اسے چاہے کے ساتھ کھائیں یا ویسے کھائیں بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں تو زیادہ تر میں جو ہے نا ان کو یہ بنا دیتی ہیں ان کو یہ بہت پسند ہے دوسرے پین کے کامی میں بناتی ہوں تو ناشتے میں جو ہے میں نے ان کو یہ بنا دیتے ہیں بچوں نے بہت انجوائے کی ان کو بہت دیسٹی لگئے تھے تو ناشتہ بچوں کا یہ ہو گیا تھا آج کے بلاگ میں جو ہے وہ زیادہ تک میری ککنگ ہے جو دیلی میں نے ککنگ آج کے ڈے میں کی ہے وہ آپ کے سے شیئر کروں گی میں نے کیا کیا بنایا اور بچوں نے کیا کیا کھایا تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ابھی وہ بریک فارس جو ہے ہے تو ایسا ہی آپ نے تھوڑا سا بیٹر ایڈ کر کے طبعے کے اوپر پتلے سے آپ نے جو نہ بنا لینا ہے موٹے بنائیں گے تو تھوڑے بہت سافٹ بنتے ہیں اور خود ہی تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے یہ آپ کو بتا ہے تو میں مہدے سے بنا رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو جو اٹے سے بنا رہے بہت ہی ٹیسٹی یہ بنتے ہیں بہت ہی سافٹ بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں یہ دیکھیں میں دو کپ سے کتنے زیادہ پینٹیک بنا لیے تھے تو یہ بچوں کا ناشتہ تھا اور انہیں بہت انجوائی کی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا بچوں کو بنا کے دینا ساتھ ہی شام کا ٹائم تھا تو شام کا ٹائم میں میں نے شکرگندی بوائل کی تھی شکرگندی آج ٹھیک نہیں تھی تھوڑی سی اس لئے میں نے تھوڑا ایسا آیا لیکن میں نے شکرگندی بوائل کی ہوئی تھی اس میں میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور تھوڑا سا جو ایملی کا پیس ایڈ کر کے تو بس اسے مکس کر لیا تھا اور یہ اس کے بپا کے لیے میں نے بنای تھی ان کو بوک لگی تھی وہ آئی تھی تو اس لئے میں نے کہا چلے ان کو جلدی سے یہ بنا دیتی ہوں دو تین دن پر ہم جو ہے نا یہ شکرگندی کی کوئی چارٹ بنا دیتی ہوں میں تو وہ پھر انجوائی کرتے ہیں تو ساتھ ہی کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے جلدی سے جو ہے میں چکن بنا لیتی ہوں اس کے لئے میں نے بہت سا چکن لیا تھا تو میں نے کیسے بنا لیتی تو مثل کر کے تو تھوڑا سا میں نے اس میں سوالت کیا ہے سالت اپنے ٹیز کی اس کے حیث ایساپ سے ایڈ کر لے 1 سو ٹیپ ہا ٹلی رڈ چلی ایڈ کیا ہے اور آخر participants کے ایڈ کرو گی تھوڑا سا بنائی سو سا سپائچ ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرانی ہے اور ٹو ٹیپ ٹیپ ہا ٹیز پون اس کو مرینیٹ کر کے آپ راک بھی سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو مرینیٹ کیا تھا 1 تی سپون آپ نے لسن پیس سے ایڈ کرنا 1 تی سپون ہی آپ نے ادھرک پیس سے ایڈ کر دینا ہے تو ساتھ ہی میں اس میں تو یوگرٹ ایڈ کر لوں گی یوگرٹ جو ہے وہ آپ نے 2 جو بڑے سپون ہوتے ہیں وہ میں نے ایڈ کیا تھا یوگرٹ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے جس میں پانی نہ ہو پانی ہوگا تو وہ زیادہ پھر چکن کے پانی چھوڑ گا ہمارا پہلی بونلیس ہے آپ چاہے تو دوسرے چکن سے بنا سکتے ہیں لیکن میں جو بونلیس سے بنا رہی ہوں آپ نے دوسرے کے ساتھ بنا رہا ہے تو اس کو مرینیٹ کر کے آپ نے تھوڑے دیر رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹ چلا ہے جب بونلیس ہے تو اسے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میپس ٹائم سے اس لئے میں نے نہیں رکھا ہوں میپس ٹیسپون میں زیرہ پوڑر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے میں نے اس کو نہیں رکھا آپ چاہے تو اس کو مرینیٹ کر کے فریج میں آدھا گھنٹا یا گھنٹا آپ رکھ لیں تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اگر آپ کا بونلیس ہے تو پھر آپ کو اس کو لازمی رکھنا کیونکہ بونلیس کے اندر ٹیسٹ نہیں آتا پھر تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر لیا یوگر کے ساتھ اس کو وہ ذیلیں پائن لی ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل میں نے اڈ کی بھی کرنا چیز کو بتا ہے و لوگ وہ پہلے ایڈ کر لیا یا ہم نے سلو فلیم ٹیسٹ کھتے نہیں ہے dep chirragonها میڈی میں ہو زیادہ چیز میں ہم نے زیادہ سلو پہ نہیں ہے sellette بھی چیز میں اچھا اس کے ادراد ٹیسٹیکن ہے اور یوگرپ بی آپ کی بھی اچھا پانی ہو جائے گا پہنچے آپ اسے رنگے lip پوچھ پک villager ایک پیاس لیا اور ایک ٹماٹر آپ چاہے تو اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف ایک پیاس اور ٹماٹر لیا ویڈیٹیبل بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو پیاس کو ہم اس کے ساتھ ہی پکائیں گے ٹماٹر کو بھی لیکن آپ نے اس کے کور کر کے نہیں رکھنا ایسے ہی رکھنا ہے تو پیاس اس کے ساتھ ویسے سافٹ ہو جائیں گے یہ اچاری چکن ہے اور اس میں میں اینڈ پر اچار کا مسائلہ ایڈ کروں گی تو آپ کو بتاؤں گے کیسے ایڈ کرنا ہے تو ہم اس کو پیاس اور ٹماٹر کے ساتھ آپ پکا لیں کہ یہ ڈرائی ہو جائے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس بھی سافٹ ہو گیا اور ٹماٹر بھی اس کو میں نے ایسے ہی پکایا کیونکہ اس کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا تھا اور ساتھ ہی میں نے شملہ ملٹ جو ہے نا وہ ہاف شملہ ملٹ تھی وہ میں نے کارکیس میں ایڈ کر دی ہے آپ چاہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں میں پاس جو تھی تھوڑی ہافت تھی تو میں نے وہی ایڈ کر لی تھی اس کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کو اتنا بکائیں گے کہ یہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور تھوڑا سا یہ فرائی بھی ہو جائے جو ہم نے آئیل ایڈ کیا تھا نا اسی میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہوں اور پھر اینڈ پر میں اس کو پانچ منٹ دو تین منٹ کے لیے جو ہے نا اس کو کورکائے کر رکھا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے نا وہ مسائلہ ایڈ کروں گی تو ساتھ ہی میں نے یہ مسائلہ لیا یہ اچھاں کا مسائلہ ہے تھوڑا سا اچھاں کا دو ٹو ٹی بل سپون میں اچھاڈ کھتا ہے ساتھ تھے ایک لیمن اور گرین چلی جو ہوتا ہے اچھاں والی ہوتا ہےото وہئی ایڈ کی ہے جو دوسرا اچھاں کا وہ ہوتا ہے نا آم اسے غلال میں میں ایڈ کیا تو اگر آپ کے پاس اچھاں جا�ressہورہ اللہ تو آپ پیسے ہی بنا لے بہت دیستی بنٹا ہے یہ چکن نہیں تو آپ کے پاس اچار کے جو مسالے ہوتے ہیں سونف وغیرہ سونف زیرہ اور اچار میں جو مسالے ڈلتے ہیں کربنجی وغیرہ وہ آپ ایڈ کار لگا ہے اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے جو ہے نا ون ٹی سپون جو ہے اس میں گرم مسالہ ایڈ کار دی ہے تب تھوڑا سا میں اسے پکا لوں گے مسالے کے ساتھ اس میں اچار کا جو ہے نا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ اچاری بلکل اچار کی طرح اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ والا چکن آپ صور ٹرائی کرنا اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے کیونکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور یہ سائیڈوں پر جو آئیل ہے نا یہ میں نے نکال لیا تھا کیونکہ زیادہ آئیل لگ رہا تھا تو تیز تو اس میں اچار کا آگیا نا اس لئے میں نے اچار والا جو آئیل تھا نا وہ نکال لیا تھا تھوڑا سا کیونکہ آئیل زیادہ لگ رہا تھا تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اسی کے ساتھ تو پھر ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ اچاری چکن کتنے مزے کا لگ رہا ہے بہت ٹیسٹی بہت نا ہے بہت مزے کا بہت نا ہے اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا تھا اور اس میں میں نے یہ نان بھی بنا سکتے ہیں آپ سے پیٹا بریڈ بھی بنا سکتے ہیں اس دو سے اور میں آج بنا رہی ہوں تندوری روٹی تو اس میں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے ڈو ٹیسپون میں نے بیکنگ پوڈر ایڈ کیا ہے اور یہ ہاف ٹیسپون میں نے اس میں سوڈا ایڈ کیا جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے ایسٹ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی اس میں تھوڑا سا یوگرٹ ایڈ کروں گی تو آپ جس حساب سے لے رہے ہیں آٹا اس حساب سے آپ نے یوگرٹ ایڈ کرنا ہے اس میں دو سے تْہِوڈ سپون یوگرٹ ایڈ کرنا ہے اگر یہ میں نے شغر ایڈ کی تھی حساب میں شقر ایڈ کیا دو سے تینٹیپسپون یوگرٹ ایڈ کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا 2 سے 3 ٹی بل سپون ہم نے یوگرٹ ایٹ کارٹ لیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے نا ڈرائی ملک ایٹ کرنا ہے 2 سے 3 ٹی بل سپون جو ہے وہ آپ نے ڈرائی ملک اس میں ایٹ کارلے گا اور اس کو ہم جو ہے پانی سے گون دیں گے آپ چاہے تو اس کو جو ہے نا وہ دودھ کے ساتھ بھی گون سکتے ہیں لیکن میں نے ڈرائی ملک ایٹ کیا تھا اس کو پانی کے ساتھ اس کی دو جارتا ہوں وہ دیار کی تھی تو آپ چاہے تو آپ جو ہے نا وہ اسے سے ساتھ بھی گون سکتے گو ڈرائی ملک دییا ہے تو 1 ٹی بل سپون سے 2 ٹی بل سپون جو ہے میں نے اس میں آئیل ایٹ کیا تھا تو اب اس کو ہم پہلے اچھی سے مکس کریں گے یوگرٹ کے ساتھ اور پھر ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے یا دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کی دو بنائی تھی کہ زیادہ سافٹ نہ بنے تو یہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی یمی بنتے ہیں اس ڈو سے آپ جو ہے نان بھی بنا سکتے ہیں اس ڈو سے جو آپ پیٹا بریڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ پیٹا بریڈ بنا کے جو ہے وہ رکھتے بچوں کے لنچ باکس کے لئے یا ویسے بچوں کو کسی ٹیم بنا کے دینا پڑتے ہیں تو آپ اس کی جو پیٹا بریڈ بنا کے رکھ سکتے ہیں پیٹا بریڈ بھی اس ڈو سے بان سکتے ہیں لیکن میں آج اس سے جو ہے نا وہ روٹی بناوں گی نان متے بناوں vai اس جانب میں تھوڑے اسے ایک گھنٹے کے لیےٹھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہماری بریہ میں رکھتا ہے لیکن میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے رکھا تھا میں پاس ٹائم نہیں تھا تو آپ اس کو دو گھنٹے بھی رکھ ستر یا دیکھیں ایک گھنٹے میں بہت زیادہ اچھی سی ہماری جو ریڈی ہوگی ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا اس کی دو کو ٹھیک کر لیں اس میں جو ایر بغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے آپ اس کی جو ایر بغیرہ ہوتی ہے جو ایر بنا لوں گی تو اس کو میں طبعہ بناوں گی تندور بغیرہ بہت نہیں بناوں گی اور بہت ہی اچھی یہ بنیں گی یہ دیکھنا آپ چاہیں تو تھوڑی موٹی بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو دونوں یہ بنا کرنا دکھا دیتی ہوں اس کی پیٹا بریڈ بھی بان سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا موٹا بنائیں گے تو یہ پیٹا بریڈ بان جائے گی آپ اس کو بنا کے تو فریز کر دیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کے بے لینا ہے اور تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے تو اب اس کو ہم طبعہ کے اوپر ہم نے کوئی پانی وغیرہ نہیں لگانا ہے ایسے ہم نے طبعہ کو بنانا ہے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے پھول بھی جائے گی اور بہت ہی اچھی بنے گی ہے تو ایسے جو ہم نے بنا لیا تھا اسے یہ دیکھیں یہ سلو فلیم رکھنے ہیں زیادہ تیز نہیں رکھنے جیسے ہم روٹی کے لیے آپ راٹے کے لیے کرتے ہیں نہیں اس سے کم رکھنے اپنے فلیم تو ایک سائٹ سے جو پاکیا تھا میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے تو ایسے ہی آپ دمنا رہے ہیں تو یہ آپ کی پیٹہ برائیڈ بانگی ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بچوں کو سینڈویچ بگایا ہے جو بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں تو آپ جو ہے میں ایک اور بنا لیتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا پتلا بناؤں گی اس کو روٹی کی طرح بناؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیل لینا ہے جتنا آپ چاہے اس کو بتلا کر لے تو یہ بہت ہی سافٹ بنتی ہیں اور بہت ہی یمی بنتی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کرنا اس سے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اور آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں آئیڈیا آپ کو دے دوں گی تو یہ دیکھیں اس کو ایسے میں نے روٹی کی طرح ڈال دیا تھا تو تھوڑا تھوڑا آئیل یا بٹر آپ اوپر اس کو لگا دے تو بہت ہی یمی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سا ہمارے یہ نان کی طرح باندھ رہا ہے لیکن یہ نان کی طرح موٹا نہیں ہوگا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اور لگے گا کہ نان ہی ہے تو ایسے جو ہمارے ساری بنا رہتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے بنا لیتا تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے ساری روٹیاں جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں تو ساتھ میں ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا تو دیکھیں کتنا یمی لگ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی بنا تھا یہ دیکھتے سافٹ ہے آپ کو چیک کر کے بتا دیتی ہوں کیونکہ میرا دلکار ہے کہ میں چیک کر لوں یہ دیکھیں اتنا موٹا نہیں ہے لیکن بہت ہی سافٹ ہے اور بہت ہی یمی لگ رہے ہیں اس میں آپ کو ذرا بھی سوڈے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جیسے بزار کے نان ہوتے ہیں کافی ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت ذرا ٹیسٹ آتا ہے سوڈے کا تو اس میں ذرا بھی نہیں آئے گا آپ اس طریقے سے بنانا میری ریسپی سے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا اور بچوں کو بھی بنا کر دینا تو بہت ہی یمی یہ بنے تھے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کھلا نہیں سکتی ہوں بس یہ ہی بتا سکتے کہ بہت ہی یمی ہے اور یہ ہے کہ میں آپ کو آئیڈیا دیا دیتی ہوں یہ آپ باپی کے لئے پیزا بنا رہا ہے کیونکہ اس کا پیزا کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے پھر تھوڑا سا کیچپ لیا تھا یہ ساس جو ہے نا جب پیزا ساس نہیں ہوتی تو یہ جو ساس ہے نا وہ ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی ساس نہ ہو تو تھوڑا سا کیچپ لے کے اس میں تھوڑا سا ریٹ چلی، تھوڑا سا تکا مسالہ تھوڑا سا زیرہ پوڈر اور تھوڑا سا آریگانو اور تھوڑا سا جو ہے نا سڑکا ایڈ کر کے تو آپ یہ ساس بنا لیں یہ ساس بہت ہی یمی بنتی ہے پیزا ساس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس چلی گارڈک ساس ہے تو وہ بھی ایڈ کر لیں لیکن اگر بچے نہیں کھاتے تو پھر آپ ایڈ نہ کریں یہ والی ساس اگر پیزا ساس نہ ہو تو بچوں کو یہ ساس بنا کے تو دیتی ہوں یہ ریسپی جو ہے نا یہ آپی کی ریسپی ہے وہ یہ والی ساس بنا کے جو نا وہ لگا کے کھاتی ہے وہ روٹی پہ لگا لیں پراتے پہ لگا لیں کوئی بھی چیز ہو تو اس پر یہ ساس لگا لیتی ہے تو آپ اس کے اوپر آپ ساس لگا کے تو تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیں تو یہ بہت ہی اچھا پیزا بچوں کا ریڈی ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ چاہے تو اوپر چکن ہی لگا لیں آپ کے پہ چکن ہے یا ویجی ٹیبل آپ لگانا چاہے تو وہ لگا لیں آپ لنچ پاس میں یہ بنا کر دے سکتے ہیں ویسے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کہا آپ کو آئیڈیاز دے دوں تو اوپر تھوڑا ساری گانا آپ ایڈ کر دیں تو یہ پیزے کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی یمی بنا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور یہ سافٹ کرنے کے لئے آپ اس کو نہ مایکرو میں رکھیں گے ایک منٹ کے لئے اس کو مایکرو میں رکھیں تو بلکل سافٹ ہو جاتا ہے اور چیز بھی اس کی ملٹ ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا جیسے آپ پیزا کھا رہے ہیں آپ ایجیٹیبل یا چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ اس کے نان بنا لے اس دو سے پیٹا بریٹ بنا لے میں نے کہا آپ کو تھوڑے سی آئیڈیا دے دے کہ اس سے وہ آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں آپ بہت بھی اپنے سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے گرم کریں تھوڑا سائی لگا کے تو اس کو چائے کے ساتھ انجوائے کریں یہ آپ چاہی کے ساتھ بھی آپ کو زیادہ مزا کریں اور میں نے اسی سے چائے کے ساتھ بہت انجوائے کرلہ wahres ایسی لگتا ہے جیسے پہ نان کھا رہا ہے نان سے بھی طاقت جیسے پہ جیسے پہ چائے کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں ایک چیز سے اگر موجھ آئیے کر سکتے ہیں یہاں اگر کے pound کا صور کھول میں تال каких س ambient آپ تھے آج بنا، آپ کمجھ нес 향 کو تو نگایا یہاں تمام کیوں اپنے ریسپیں صورت میں مجھے بتانا کمنٹ میں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگی ہے آج کے لیے تنا ہی اللہ حافظ اپنا حیاء رکھنا